یہی جو غرق ہوتے ہی فورن عذاب شروع ہو گیا ہے اسی عذاب کو عذاب قبر کہا جاتا ہے احادیث میں صراحةن لفظ عذاب قبر ہے اس میں اشارتن ذکر ہے اس آیت کریمہ میں بلکل دو عذابوں کا صراحةن ذکر آ گیا ہے ایک تو وہ عذاب جو قیامت کے بعد حکم ہوگا کہ ان کو دوزق میں داخل کر دو اور ایک اس سے پہلے عذاب ہو رہا ہے جس کو عرض کے نام سے تعبیر کر دیا گیا ہے وہ دوزق میں داخلہ نہیں بلکہ دوزق جنت پیٹ کی جاتی ہے جنہیں بخاری شریف میں حدیث پاک بھی موجود ہے نبی اکبر تلمرشاہد فرماتے ہیں کہ ہر میت پر صبح و شامت کا شکانہ پیٹ کیا جاتا ہے تو ایک عذاب ہے دوزق میں داخل ہو کر وہ ہوگا قیامت کے بعد ایک ہے اس عذاب کو پیٹ کیا جائے یہاں قبر میں یہ عذاب قبر میں ہی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس قبر میں جو عذاب پیٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں جسموں پر پیٹ کیا جاتا ہے جنہوں نے مقر کر کر کے خدا تعالیٰ کے آقام کو تعالیٰ تھا اجساد نسانیہ نے نہ کوئی مقر کیا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آیت کا اس کا عذاب کیا اور نہ ان کو عذاب مل سکتا ہے اس لئے دوسرا قائدہ جو موجود ہے قرآن پاک میں لا تاظر و واضرات و وزرہ وخرا کرے کوئی بھرے کوئی یہ قانون نہیں کہ تین نبی کی کتاب کے باعث میں باب نے اسی بات کو اور زیادہ وزار سے بیان کیا گیا ہے وہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اگر پیٹے نے کھٹے انگور کھا لیے تو اس سے باب کے دانس کبھی کھٹے نہیں ہوں گے تو انہوں نے یہ انگوروں کی مثال دے کر بھی اس قائدے کو ہی تین نبی کی کتاب میں یہ واضح کیا ہے اللہمہ ابن کثیر رحمت اللہ نے اسی آیت پر لکھتے ہیں وَحَاذِ الْآیَةُ اَصْرُ قَبِيرُ نُفِيْسِ ذِلَالِ اَحْلِ السُنَّتِ عَلَىٰ عَزَابِ الْبَرْضِ فِي الْقُبُورِ یہ آیت جو ہے یہ عذابِ قَبْر میں اہلِ سُنْتِ وَالْجَمَادِ کا اصْتِبَال ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آَيَاتِنَا شَانِ اس آیت میں بھی دو عذابوں کا ذکر ہے ایک جہنم کا اور ایک اور عذاب کے دو سواب بنا عذاب ہے اس لئے علماء اہلِ سُنْتِ وَالْجَمَادِ نے اس آیت سے بھی عذاب و سوابِ قَبْر پر تزلان کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ عذاب ان جسموں کو ہونے والا ہے جنہوں نے مذاق رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا اور وہ عجسام یہی ہیں عجسام مثالیہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّ مُعَذَبِينَ حَتَّى نَبْعَسَى رَسُولَ کہ رسول کی تعلیم کا انکار کرنے والوں پر عذاب ہوتا ہے خواب بذری یا رسول یا کسی اور واقعی رسول کی تعلیم کہن جائے عجسام مثالیہ کی طرف کسی رسول کا بیجنا قطن کتاب رسول کے سرے سے ثابت ہی نہیں ہے اس لئے وہ اس عذاب کے قائدے میں شامل ہی نہیں ہوتے اِنَّ لِلَّهِينَ ظَلَمُوا عَزَادًا دُونَ ظَالِق یہاں بھی جو پہل عذاب کا ذکر آیا ہے علماء اہلِ سنفر جماعت اس سے عذاب و سوابِ قبر مراد لے رہے ہیں اور یہ ان عجسام کو ہی ہونا ہے محارف و تعالیٰ کے حقام کا انکار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے ہیں مسائل جو جس عجسام میں نشا لیا ہیں اس آیت سے بھی علماء اہلِ سنفر جماعت نے عذاب و سوابِ قبر تک سلال کیا ہے اور اسی جسم کو عذاب ہونا ہے جس جسم سے پریشتے موت کے وقت ضرور نکار رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جسمِ مکانی سے نہیں نکار رہے ہیں جسی جسم سے نکار رہے ہیں اور اسی کو عذاب ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر تکبر کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق باتیں دیا کرتا تھا تو اس کتن کی اور بھی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں تو ظاہر یہی ہے اہلِ سنت و جماعت کا قیبہ کتاب و سنت کی روشی میں کہ عام عذاب و سوابِ قبر میں بھی جسم شریک ہے رہے انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان کے بارے میں میں نے جو آیتِ قریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُفِي صَبِيرِ اللَّهِ عَمْغَاد یہ لئے کہوں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں اب دیکھئے پہلا جو مانا تھا وعدہ تھا موت کا وہ پورا ہو چکا مرنے یکتال کا لفظ موجود ہے آ کر موت آ گئی نا اب اس موت کے بعد کی حیات کا مطلع ہے جیسے میں نے پہلے نکال دی کہ اس وقت جو ہم حیات ہیں یہ بھی ایک موت کے بعد حیات ہے اسی طرح اس موت کے بعد بھی حیات ہے یا اس موت کو دوام ہے اب یہاں بات بالکل واضح ہے کہ قتل جو جسم ہوا ہے اسی کو لوگ مردہ کہا کرتے تھے جس نے نکالی کو نہ کسی نے قتل کیا اور نہ اس کو کسی نے میجت کہا تھا نہ اسے مردہ کہتا تھا تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ہیں ان کو مردہ نہ کہو جب وہ مارے کہے تو اب ان کو مردہ کہنے سے شروع روکا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ کہتے ہیں کہ موت ان پر آ گئی اس میں شک نہیں لیکن اب دوام ان کی موت کو نہیں بلکہ موت کے بعد جو خدا نے حیات عطا فرمائی ہے جوان اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہے اور ایک بات بھی وہ ذہن میں آتی تھی کہ کل تک سید شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ چلتے پر دیکھتے تھے اس وقت دیکھ کر انہیں کافر بھی زندہ کہتے تھے منافق بھی زندہ کہتے تھے مسلمان بھی زندہ کہتے تھے لیکن اب ان کے جسم پاک کے چکرے تو موجود ہیں ان میں ہمیں زندگی نظر آتی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف یہی تک سیم فرمائی ولیکن لا تشورون کہ اس شہادت سے پہلے جو حیات تھی وہ شعور میں آنے والی تھی اور جو حیات شعور میں آنے والی ہے اس کے ساتھ نہ ایمان کا کوئی تعلق ہے نہ کفر کا تعلق ہے اگر ہم باتے ہیں زندہ ہمیں کوئی عیشائی دیکھے گا وہ بھی زندہ کہے گا کیونکہ اگرچہ اسے ایمان نہیں ملا شعور تو ملا ہے ہمیں تک یہودی دیکھے گا وہ بھی زندہ ہی کہے گا اور اگر کوئی زد میں آ کر مجھے اس وقت مردہ کہہ ہی دے تو مجھے اسے یہ نہیں کہوں گا تو کافر ہے میں کہوں گا تو ہندہ ہے یہی کہوں گا تو بار آیا میری بات سننی رہا کیونکہ یہ جو حیات ہے یہ ہمارے شعور میں آ رہی ہے اس لیے اگر اس حیات کا کوئی انکار کرے گا تو میں اطراض اس کے ایمان پر نہیں کروں گا بل اس کے شعور پر کروں گا کہ بھی تجھے شعور نہیں تو دیکھتا نہیں سنتا نہیں میں باتے کر رہا ہوں میں بیتا ہوں میرا ہاتھ بڑھ رہا ہے یہ ساری علامات موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حیات تو ہے لیکن اب فرق یہ ہو گیا ہے کہ پہلی حیات تمہارے شعور میں تھی اور یہ حیات اب تمہارے شعور میں آنے والے نہیں اب بعض دوست یہاں بھی کہتے ہیں چنانچہ تقریبوں میں یہ کسی دوست میں سکت دی کہ جب وہ حیات اتنی ناقص ہے کہ شعور میں نہیں آتی تو ایسی حیات دونے کا کیا فیدہ اور ماننے کا کیا فیدہ یہ نتیجہ آپ نے نکالا ہے کہ وہ چونکہ ہمارے شعور میں نہیں آتی تو وہ ناقص ہے بلکہ ہم تو اس کے اُلٹ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ شعور پانی ہے اس پانی حیات کا ادراف کر سکتا ہے اور وہ حیات جو بعد میں ہمیشہ ہمیشہ والی باتی حیات ملنے والی ہے وہ اس فانی شعور کے ادراف میں نہیں آتاکتی تو شعور میں نہ آنے کی وجہ اس حیات کا نقص نہیں دلکہ ہمارے شعور کا نقص ہے کیونکہ جب یہ فانی ہے اس پر پناہ آنے والی ہے تو یقین یہ فانی حیات کا ادراف کرے گا اور جو باقی ہے اس کا ادراف نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے لاہور میں سیف روکت ہو رہے ہیں آپ کے شعور میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں لیکن جنت کے فان جنت اس وقت بھی آئے لیکن اس کا کوئی پھل آپ کے شعور میں نہیں آرہا تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جنت کا کوئی پھل ہمارے شعور میں نہیں آتا اس لیے جنت کا پھل لاہور کے سیفوں کی ندبت یادہ ناپس ہوگا کیونکہ ہمارا شعور اس کا ادراف نہیں کر سکتا تو یہ بات غلط ہے جنت کی نیم سے عبدی ہے وہ اس وقت ہمارے شعور میں آئیں گی جب شعور بھی ہمیشہ بھرا ہمیں عطا کر دیا جائے گا اور یہ شعور کیونکہ فانی ہے اس لیے اس شعور میں وہ ان چیزوں کا نانا ان کے نقض کی دلیل نہیں اس کے نقض کی دلیل ہے وہ ایک مسلمان اور آتش پرس میں مناظرہ ہو گیا اس نے کہا کہ یہ آگ تو خدا ہے خدا کیسے بلید وہ کہا کسی سے پوچھ لو کسی مذہب کاب نہیں ہو وہ کہتے ہیں کہ اللہ روٹی دیتا ہے روٹی آگی تو کہتی ہے آگی بگر کب تک کی ہے روٹی مسلمان میں سوچا کہ یہ آگ تو خدا ہے خدا کیسے بلید وہ کہا کسی سے پوچھ لو کسی مذہب کاب نہیں ہو وہ کہتے ہیں کہ اللہ روٹی دیتا ہے روٹی آگی تو کہتی ہے آگی بگر کب تک کی ہے روٹی مسلمان میں سوچا کہ جو اتنا جاہل ہے اب یہ قرآن کو کیسے سمجھے گا اور مانے گا اس کو تو ایسا جواب دینا چاہیے دیکھا اچھا تیرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو خدا ہے اور یہ روٹی اور حلیہ جو پوچھ اس کی مخلوقت نکھا بالکل تو مسلمان نے لوٹا پانی کھ لیا اور آگ پانی کھال گیا اور دیکھا مابود مر گیا ہے اور مخلوق ابھی خالق تو مر گیا ہے تیرا اور مخلوق ابھی بیٹھ یہ تاریخ موجود ہے تو اب دیکھئے یہ آگ فانی ہے یہ ہمارے فانی شعور میں آ رہی ہے لیکن دوزف کی آگ اس وقت بھی موجود ہے لیکن ہمارے فانی شعور میں آ نہیں رہی اس لیے ہم اپنے شعور کا نقص مانیں گے اس آگ کا نقص اس لیے نہیں کریں گے تو اللہ تبارس و تعالیٰ نے حیات کی کس میں دو کر دی ہیں ایک وہ جو شعور میں آنے والی ہے اس کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ نہیں رکھا ایک وہ ہے کہ شعور میں کچھ بھی نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیات ہے اب ہم کہے گئے اللہ جب کہ اللہ نے حیات دیا حیات ہے شعور میں آئے یا نہ آئے ایک دوزفر سکردیروں میں یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تمام صحابہ جو تھے وہ معاذ اللہ حضرت پاک کی حیات کا ایک بھی قائل نہیں تھا سب یہ نقار کرتے ہیں تو اس پر کوئی نقلی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ یہ اپنے سے کوئی بات ہم نہیں ہوتی نقلی دلیل یہ ہے کہ صحابہ میں کئی دفعہ مسائل میں اقتلاع ہوتا تو کسی صحابی نے روزہ پاک پر جا کر حضرت سے اس اقتلاع کا حال نہیں پوچھا اگر صحابہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پاک میں حیات مانتے تو سب سے بڑے فیصل تو حضرت پاک ہی تھے نا وہ ان سے جا کے پوچھتے تو میں اس کے جواب میں یہی کہا کرتا ہوں کہ صحابہ قرآن پاک کی اس آیت پر ایمان رکھتے تھے ولیکن لاتا شروع کہ حضرت کا جو جواب ہے وہ ہمارے شعور میں نہیں آئے گا اور اس کو آن سہم مثال میں ارز کرتا ہوں یہ صوفی صاحب لکھ رہے ہیں ان کا پین کہیں گم ہو گیا اب انہوں نے ایک بیس سال میں سے پوچھا وہاں مسجد میں جا کے بھی ادھر دی ادھر دی میرا پین دیکھا ہے تو میرے پاس آئے کہنے کے پین میں کئی آدمی نے پوچھے ملا نہیں کہاں ہے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں آپ باہر جا کے لوگوں سے پوچھتے تھے ہیں آ کر جب آپ نے پین دکھا تھا تو کرامن قاطبین تو ساتھ تھے ہی نا آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کیا آپ کرامن قاطبین کو مرا ہوا سمجھتے ہیں تو اس لیے نہیں پوچھا تو یہ کہیں گے کہ نہیں میں مرا ہوا تو نہیں سمجھتا ہوں کہا کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ماد اللہ ان کی آنکھیں بند ہیں جہاں پین رکھا تھا انہیں نظر نہیں آیا کہاں رکھا گیا نہیں یہ تمہیں مانتا ہوں کہ انہیں دیکھا بھی ہے کہاں ان کو پتا بھی ہے اگر آپ ان سے پوچھ ہی لیں کہ بھئی کرامن قاطبین میرا پین کہاں ہے تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ بہرے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنتے نہیں سنتے تو ہے مجھے پھر آپ کیوں نہیں پوچھتے وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں زندہ بھی ہیں لیکن وہ جو مجھے جواب دیں گے وہ میرے شعور میں نہیں آئے گا تو جب میرے شعور میں وہ جواب نہیں آئے گا تو مجھے ان سے پوچھنے کا کیا قائدہ تو بلکل یہی بات وہاں تھی جیسے آپ کو یہ یقین ہے کہ فرکتوں کی باتیں ہمارے شعور میں نہیں آتی اس لئے آج تک سبھی آپ نے کرامن قاطبین سے کوئی مشہرہ نہیں کیا کوئی بات ہے نہیں پوچھی لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ مازاللہ آپ کرامن قاطبین کو مردہ سمجھتے ہیں ان کو ہم زندہ سمجھتے ہیں تو شعور سے نہیں خدا کے کہنے سے نبی کے کہنے سے اور ان کو دیکھتا دانا بھی نہ سمجھتے ہیں یہ سب ہم مانتے ہیں لیکن ان سے کوئی مشہرہ ہم نہیں کرتے کوئی مشہرہ اور کوئی بات نہیں پوچھتے تو بلکل لا تشعرون جو اللہ تبارک وآلہ نے یہاں فرما دیا اس سے یہ بات حقیقت سمجھا دی کہ یہ حیات تمہیں ہمارے کہنے پہ ماننی ہوگی تمہارے شعور میں آئے یا نہ آئے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اب دیکھئے یہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا شعور ناطس ہے اور یہ حیات بھی فونی ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے اب یہ فونی حیات جو ہمیں اللہ تعالیٰ اعطاء فرمائی ہے جس میں میں ہر پہنچ منٹ کے بعد آپ سے کہوں مردو سن رہے ہو یا نہیں اوہ مردو تو میرے شاہر میں یقیناً آپ دو تین مزور سننے کے بعد ناراض ہو جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں حیات دی ہے تو مردو کہہ کہہ کہ ہماری تورین کر رہا ہے اور ہماری گستہ کی کر رہا ہے آپ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے ظاہر بات ہے کہ آپ ناراض ہوں گے تو یہی میں عرض کرتا ہوں کہ جب پہنی حیات ملی ہے اور یہاں مردو مردو کی رس لگائی جائے تو آپ کو ناراض ہی آتی ہے تو جنہیں اللہ تبارک وآلہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی باقی حیات عطا فرما دی ہے ان کے بارے میں مردو مردو کی رس لگاتے جانا یہ بھی ایک گستہ کی تب بہت بڑا پہلو ہے اس سے ہمیں احتیاط کرنے چاہیے تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس میں حیات شہدات اور دب عبارت النصح ثابت ہے اور اسی آیت سے اہل سنتا جماعت علماء میں سے تقریباً بیس تتاثیر میں میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے حیات انبیاء علیہ مسلم پر بھی بلال کیا جہاں القرآن دیکھ لیں مارکن قرآن دیکھ لیں روح المانی ابن کثیر وغیرہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت جو دوسرے حضرات ہیں ان کے بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں خود تعلیم القرآن کا وہ رسالہ میرے پاس ہے اس میں سید انیت اللہ شاہ صاحب بخاری کا اپنا بیان موجود ہے کہ موت کے بعد حیات کا ملنا یہ قرآن اور احابیت پر ثابت ہے اس کا ہمیں انبار نہیں میں البتہ اس حیات کو بردخی کہتا ہوں لیکن اگر کوئی شخص اس حیات کو دنیو بھی کہے تو میں اس کو اہل سنتگل جماعت سے خارج نہیں سمجھتا اب ان کے جو الفاظ ہیں موت کے بعد دوبارہ حیات ملنا شاہبات کی طرح انبیاء علیہ السلام کے لئے ثابت ہے تو اب دوبارہ اسی جسم کو حیات ملے گی جسے جس سے پہلے چھینی گئی ہے جس میں نشالی سے نہ حیات چھینی گئی تھی نہ اس کی دنیو کو حیات کو دوبارہ کہا جا سکتا ہے رہا یہ کہ بردخی اور دنیوی یہ کیا قصہ ہے تو خمارن بھی کہ یہ دونوں الفاظ متضاد نہیں ہیں دونوں الفاظ اپنے اپنے موقع پر صحیح ہیں ہم اس حیات کو دنیوی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس دنیا والے جسم پاک سے ہے اور بردخی اس لیے کہتے ہیں کہ ولیکن لا پچ اور ان کے قید وہ حیات ہم سے پردے میں اور مستور ہے اس حیات کے آثار ہمارے شعور میں نہیں آ رہے تو اس لیے دنیوی کہنا اور بردخی کہنا یہ دونوں آپ اس میں متضاد چیزیں نہیں ہیں کسی جسم پاک میں اس وقت حیات کھلی حیات ہے اور وہ جو موت کے بعد ملتی ہے وہ چھوپی حیات ہے اسی چھوپے ہوئے کو بردخ کہہ دیتے ہیں تو اس لیے یہ الفاظ جو ہیں آپ اس میں متضاد نہیں ہیں جسم کے اعتبار سے وہ دنیوی ہے اور ہمارے شعور میں نہ آنے کی وجہ سے وہی حیات بردخی ہے اس لیے کہیں بردخی کا لفظ لکھا ہوا مل جائے تو بعض دوست کش ہوتے ہیں کہ ہمارا قیدہ نکل آیا نہیں ہمارے دوستوں کا قیدہ جب نکلے گا کہ ایک ہی چودہ سو سال میں کسی اسلامی کتاب کی بارت پیس کر دیں کہ روح پاک کا تعلق دنیا والے جسم پاک کے ساتھ نہیں ہے پورے چودہ سو سال میں کسی ایک شخص نے یہ بات نہیں لکھی میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا تو وہاں تہلے شاہ صاحب کی تقریر ہو چکی تھی اور لوگوں کو یہ بات نہیں تھا کہ مولانا امام مسید صاحب شاہ صاحب کے مریدوں میں سے ہیں تقریر کے بعد یہ میں گویاں شروع ہوئی تو لوگوں نے مجھے بھی دعوت دی اب وہاں انہوں نے کہا کہ اس کی دوسری مسئلوں تقریر پر آلیں ہم یہاں نکر آئیں لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں شاہ صاحب کے جسلوں اسی مسئلوں میں ہونی کہ یہ مسئل تو ہماری ہے مجھے پہلے مولانا منظور مرماندن جانتہ نے مولانا تقریر کی انہیں یہ حدیث پاک الانبیاء و آحیاء و نفیق و بور احمد و سلون پڑی اس کا ترجمہ کیا اس کی تشریح کی تو امام مسید صاحب کھڑے ہوئے میں انہوں نے خطبہ پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا ایک بات سننے میں نکھا تھا انہوں نے کہا یہ جو حدیث پڑی ہے مولی صاحب نے اس کو ہم نہیں مانتے جب تک آپ قرآن پاک سے حیات کو شابت نہ کریں میں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ نبی اس نبی کا کلمہ پڑھ جائے اس کی بات نہ مانی جائے یہ بہت حیران کن بات ہے دوسری یہ بات ہے کہ آپ تو یہاں امام مسجد ہیں اس وقت عشاء کی نماز تو آپ نے پڑھا لی ہے اب فجر کو جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو آپ کے مقدر پوچھیں گے کہ یہ دو فرض آپ پڑھا رہے ہیں یہ قرآن میں دکھائیں کیونکہ وہ تو حدیث نہیں ہیں پھر آپ مسجدہ چھوڑ پر پیچھے ہٹ بھی جائے تو آپ الگ پیچھے پڑھنے لگیں تو یہ کہیں کہ اتہ ہی آپ کے پورے انفاظ قرآن میں دکھاؤ حدیثیں ہم نے نہیں دیکھنے کیونکہ آپ نے رات حدیث کے ماننے سے یہ انفاظر کر دیا تھا تو پھر میں نے کہا آپ دکھا سکیں گے ان کو تو کہنے کہ یہ مناظرانہ باتیں ہیں نبیتا اچھا اس کے بعد جب میں نے یہ آیت پیش کی اور اسے اصلاح کیا تو پھر اٹھے انہوں نے کہا کہ یہاں شہادہ کا لفظ ہے اور انبیاء علیہ السلام کا لفظ نہیں انفاظرانہ باتیں ہیں